السلام علیکم یا علیہ السلام مدد موقع کریم اہل بیت پر گرم گرم روٹیاں و نان چل رہے ہیں وہاں پہ جو دنیا کے مومنین آ رہے ہیں ظاہرین آ رہے ہیں تو ان میں سے ایک پاکستان کے پیارے ظاہرین جن کے لیے ہم محرم سے لے کے دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاکستان کے مومنین کے لیے ایسی کوئی سختی نہ ہو کہ وہ انڈیا کی طرح آ نہ سکے تو اللہ کا کرم ہوا جن مومنین کے مولا حسین نے طلب کیا وہ اس راستے پر ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے باسم کرملائی نے ایک مرتبہ سوال کیا ایک نوہے میں اس نے کہا کہ امام زمانہ مجھے صرف اتنا بتا دیں جب یہ اتنے کروڑوں لوگ کرولا جاتے ہیں تو اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں تو اس نوہے میں اس نے جواب دیا ہے کہ امام زمانہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ مشی میں مرے مولا حسین کی طرف ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بلکل یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ ہمارے وقت کے امام بھی اور پھر اس نے نوہے میں بھی کہا ہے کہ وہ مس ہو کے میرے مولا ایک ایک ظاہر سے کربلا جاتے ہیں بڑی سہادت ہے جس راستے پہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اوہ مومنین جو نہیں آسکے جن کے بہت مشاکل ہیں ویٹکیٹ ویزا یا تڑپنے خصوصا انڈیا بنگلہ دیش کے مومنین بول نہیں پاتے ہیں کہ یہ کونسی سزا ہمیں ملی ہے کہ ہر قوم کا یہاں ظاہر پہنچ سکا ہے سوائے ہمارے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہری پوری زیارت آپ کو دیتے ہیں مولا امام جعفر صادق کا کول ہے جو شخص دوسرے کی طرف زیارت کرتا ہے تو ان کو دو مرتبہ کا سواب ملتا ہے ایک اس کی دعابت میں اور ایک اپنی طرف سے تو یہ بہت بڑی بات آپ نیت کریں کہ یہ دوسروں کے لیے تو یہ ڈبل برابر آپ کو زیارت دے شادمہ بھائی شکریہ سلامت رہیں آباد رہیں اور بڑی سعادت ہے کہ آپ یہاں پر اپنے مومنین کے ساتھ بہترین طریقے سے جا رہے ہیں مولا شاکر آپ کی آبشوں کو خوبصورت فرمائیں آپ جو مومنین کو تمام زداروں کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں مولا آپ کی نسلوں میں سفر جائے سلامت رہیں آباد رہیں میرے دعا ہے کربلا کے راستے پر کہ اللہ اس کے کربلا کے بعد آپ کا شام کو سفر نصیب کریں لبے کیا حسین 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 اللہ حافظ اسلام علیکم اتنا پیارا بچہ ماشاءاللہ سیلنزندگی جیتے رہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین شادمان رضا پاکستان کہ نوہے خان تھے اور ہمارے یہاں پہ وقار علی صاحب بھی بیٹے ہوئے کیا حسین ٹھیک ہے بھائی جان میری ویڈیو آپ دیکھتے رہتے ہیں اور ہر چیلوں پہ آتے ہیں میری ویڈیو سے کیا فائدہ ہوتا ہے شادمان نے بیان دیا ہے آپ کی ویڈیو سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ سیچیشن ہوتی ہے عراق کی وہ تمام دنیا میں جو ہمارے اردو بولنے والے لوگ ہیں ان تک پھیل جاتی ہے اور وہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو کے بھی آگے جاتی ہے مطلب جو ایسی بھی پیدائش ہیں باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی بہت ایسے بچے ہیں مطلب وہ ٹرانسلیٹ کر کے بھی آپ کی ویڈیو سنتے ہیں یہ آپ کے لئے بڑی کامیابی ہے اور میں دعا گو ہوں کہ یہ آپ خدمت کر کے رہیں اور اس خدمت کا صلاح آپ کو مولا بلکل دیں گے عجر دیں گے اور یہ خدمت جو ہے اس راستے میں ہمیں بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے کہ جو اپنے لوگوں کی اس طرح خدمت کرنا ہوتا ہے جو میں اسپیشلی پاکستانیوں کی بات سلامت رہیں اللہ آپ کی زیارت قبول فرمائے صدا خوش رہیں آپ بھی بہت ظاہر ہیں جو ہر چہلوں پہ مولا حسین کے روزے پہ حاضری رہتے ہیں میری دعا ہے اگلا سفر آپ کو شام کا نصیب حضور علیکم محلی علیہ السلام مدد موقع میں کری ہوئے بیت پہ ابھی تک خدمات جاری ہیں جہاں پر آپ کو یہ زیارات کراتا رہتا تھا اور جب یہاں پہ ہم نے ملکروز کی سبیل چلائی پاکستان کی مشہور سبیل تو وہیں پہ کچھ دور زائرین آئیں ان کا شاکر بھائی شاکر بھائی آپ کی تو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے موقع تو ضرور بیٹھیں گے دینے کے یہ ہمارے پاکستان سے آئے زائرین ہیں وہ اس وقت موقع بکری میں ہمارے جو ہیں ہمیں انہوں نے خدمت کا شرب بکشا ہے اللہ ان کی زیارتوں کو قبول کرے اور میری دعا ہے کہ یہاں سے بعد ان کو شام کی زیارت نسیق اللہ اللہ آمین تو یہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور میں تمام ان مومنین جو اس سال نہیں آسکے دعا گوں اللہ پاک ان کو یہ سال اگلا سال اصیب کرے یہاں پر دعا کھانے خید نبا بدنا دے غلیوں رنی شہر دمیش کی چٹر پئی بی شہر دمیش کی چٹر پئی بی ان کے تیم آمل ہمرا اور پشان دے خید نبا بدنا دے غلیوں نبا بدنا خید نبا بدنا دے خل دے خید غلیوں رسطان چھوپی بی آیا رج کے رنی آگا راج آیا رسطان چھوپی بی آیا رج کے رنی آگا آیا جس دم آئی کبر سکینہ جس دم آئی کبر سکینہ اٹھ اٹھ تو جن پیان دی مار اٹھ تو جن پیان دی نبا بدنا تے غلیون دی مار مار جن مار مار جن مار جن مار 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 اٹھ مار مار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا آشور پہ آنے کا پلان تھا تو پھر آپ کی ویڈیو دیکھتے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ آشور پہ ہم ملے ہو سکتے ہیں اچھا 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 چلو جی مولا عزید دعا ہے آپ کی موقع کریمِ الویت ہے یہ امام حسن علیہ السلام کو جو لقب ملا ہے موقع کریمِ الویت تو ان کے نام پہ ہم نے یہ موقع بنائی میری دعا ہے اللہ آپ کا یہ ہر قدم قبول کرے امام جعفر صادق نے فرمائے وہ شخص جو پیدل چلتا ہے ہر قدم پہ جو میرے دادا حسین کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا سواب ایک حج اور ایک عمرے کا ہے ایک حج اور عمرے کا ایک شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کہا کہ نہیں اور بڑھا دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ گویا میرے نانا رسول اللہ کے ساتھ جمعے کے دن جمعے کے دن حج کیا ہو اور قبول حج ہو اس حج اور عمرے کا سواب ہے جو میرے دادا حسین کی طرف قدم بڑھتا ہے تو یہ سواب ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کے حسین ظاہرین امام حسین بحثی اللہ ایک دریا کے قطرہ قطرہ ہم نے دیکھا تھا پچیس محرم سے یہ قطرہ پھر دریا میں تبدیل ہو گیا دریا پھر سمندر میں اور سمندر اب جا رہا ہے کربلا کی طرف مولا حسین کو سلام کرنے کے لئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ الزہرہ تیرے حسین پہ گریا کرنے ایک دنیا آئے گی ایک عزدار آئیں گے تو پریشان نہ ہو ایک قوم ہوگی جو تیرے حسین پہ اپنے بچے شوٹ کے گریا کرے گی تو یا رسول اللہ یہ قوم وہی قوم ہے جس کے لئے آپ نے بی بی سیدہ کو کہا تھا ایک قوم ہوگی جو نہ سردی دیکھے گی نہ گھرمی دیکھے گی تیرے حسین پہ گریا کرے گی ہم سب مل کے یا رسول اللہ آپ کے فرزن آپ کے لگتے جگر حسین کو لبے کیا حسین کو میں شکر گزار ہوں اس دوستوں کہا کہ جب میں نے چائے کیا یہاں پر اعلان کیا تو مجھے چائے چاہیے تو دوست بتا رہے ہیں کہ دو گھنٹے سے آپ کا انتظار کیا یہ مولا کی سبیل رکنی نہیں چاہیے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اپنے اپنے وطن میں آئیں اور میں نے چائے کیا آپ اتنی چائے کی پتھی آپ لے کر آئیں انشاءاللہ اس کو سبیل چلاتے رہیں گے اور میری دعا ہے کہ مولا حسین ہر سال یہ سفر آپ کو نصیب کریں اور اگلا سفر آپ کا شام کی طرف ہوگی مولا آپ سب کچھ آپ کہاں سے ہمیں اپنے تھوڑا سا سکتے ہیں آپ سیالکوڑ سے آپ سیالکوڑ سے آپ کے سارے مصال جتنے بھی آپ پروگرم دکھاتے ہیں ہمیں سارے سارے دیکھتے ہیں ہمیں ہمیں ہلو عزال دیکھتے ہیں میری ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں اشورہ دکھائے آپ نے اور بائن دکھائیں گے آپ نے ہر چیز دکھائیں گے مومنین میں آپ کو بتایا نہیں سکتا ساتھ آپ کو یاد کرتے ہیں اور اچھے لفظوں سے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں شکریہ میری بیٹیاں بھی پوچھ رہی تھی ترف ہون آیا ہوا تھا کہ وہ نجوی صاحب اب تک آئے نہیں اچھا اچھا اصول بات یہ کہ گھرمی اتنی شدد کی تھی محرم کی مجھے اپنی وائیو سب وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اتنی گھرمی شدد کی بارہ بارہ گھنٹے چلے جاتے ہیں ویڈیو بنانے مومنین کو زیادہ تمہیں کیا ملتا ہے میں نے کہا ایک دن آئے گا اس کا جواب بھی تمہیں ملے گا کہ مجھے کیا ملتا ہے کیونکہ مولا کے رہا میں کترہ بھی ضائع نہیں جاتا ہے مولا ایسا بہترین میمان ایسا مذبان ہے جو اپنی میمان کی عزت کرنا اس کی خدمت کرنا جانتا ہے سلامت رہیں میں ایک پھر جملہ کہوں گا آپ نے سنا ہوں گا کہ عراق کا پوری دنیا کا مشہور ترین نوحے کھانے باسم کر بلائی سنجھ اس نے نوحے میں بیچ میں ایک جملہ کہا کہ اے میرے وقت کے امام یہ پوری کائنات آپ کے دادا حسین کی طرف جا رہی ہے میرا سوال صرف اتنا ہے کہ چیلوں کے دن آپ کہاں ہوتے ہیں سبحان اللہ چیلوں کے دن آپ کہاں ہوتے ہیں تو اس کو جواب ملا کہ وہ چیلوں کے دن زائرین امام حسین کے بیج میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی زوار ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے مولا ہو زمانہ امام زمانہ مس نہیں ہوتا وہ بھی اسی راستے پر امام زمانہ ہوتے ہیں یہی وہ راستہ ہے تب میں کہتا ہوں کہ انبیاء اکرام کا اولیاء اکرام کا ہر جگہ کہا یہی وہ راستہ ہے جہاں پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا امام ہمارے ہر حال سے ہمارے ہر قدم سے ہر چیز سے واقف ہے خصوص ان دن ایام میں امام میں جو آپ نے وہ بتایا ہے وہ کسی آج تک کدی کسی نہیں بتایا ہے کسی ساجت نے نہیں بتائی کسی عالم نے نہیں بتائی وہ جو آپ نے زیارت کر رہی ہیں انشاءاللہ باج مات وہاں جائیں گے تو آج ہوں ہیں آپ کے لئے ہر وقت اور میں دوسری بات بی بی شریفہ کے پاس جائیں میرے آپ سے پہلی یہ دفعہ پہلی مرتبہ جا کے ایک تو کربلا کی بی بی اسیر بی بی ہے ہم تو ذاکرین سے سنتے ہیں نا کہ بھئی کربلا میں اسیر بچے راستوں میں مارے گئیں ان میں سے ایک بی 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 شریفہ ہے اور بی بی نے جتنے موجزات کیے جتنے موجزات کیا آپ بی بی کے روزے پر جا کے کوئی تمنا کریں بی بی مجھے یہ چیز چاہیے اور پھر اسی سال اسی سال سے پہلے جیسے عطا کرے گی تو آپ کو حیران ہو جائیں گے چار باب الحوائج کے علیہ السلام مدد لبیگیا حسین سامنے ظاہرین جا رہے ہیں موقع پہ کری ہیں البیت پر پاکستان کے بہت سارے مومین پیار کرتے ہوئے دانے دار پتی لے کر آئے ہیں تاکہ انڈیا سے کنیا سے آفریقہ اور یوکے اور یو ایسے سے پاکستان کے مومین پتی لے کر آئے ہیں بڑا پیار کیا ظاہرین کو چاہ پلا جاری بہت ساری دعائیں ان سب کے لئے ایک ایک ہاتھ میں پتی لے کر آئے ہیں بہت ساریاں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں اللہ پاک آپ سب کا نیاز قبول فرمائے محمد صلی اللہ علیہ محمد موقع پہ کری میں البیت پہ کرام کباب کھلا رہے ہیں اونٹ زباہ کی آج ابھی تک شام سے لے کے کباب جا رہے ہیں رات کے زیر تک دنیا بھر کے مومنین یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ملکوں کے برچم لے کر یہاں پہ ظاہرین ہوں مجھے 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 دنیا میرے مولا حسین کو سلام کرنے کے لئے پہنچی ہے جب رسول خدا نے کہا تھا بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ کو اے زہرہ تو حسین کے لئے پریشان نہ ہو ایک دن آئے گا جب ایک قوم ہوگی جو تیرے حسین کو سلام کرنے آئے گی اور اسے پرسا دے گی یہی وہ قوم ہے جس کے لئے رسول خدا نے کہا تھا آج سمندر کربلا کی طرف متوجہ لبائک یا حسین لبائک یا حسین میرے مولا ہر حال میں آپ کے سامنے ہیں حاضر ہیں آپ کی سرزمین کربلا پر لبائک یا حسین محمد و حالی محمد لبائک یا حسین موقع بکری میلویت کی خدمات جاری ہیں جیسے جیسے خدمات جاری ہوتی جاری ہیں بہت سارے مومنین جیسے کہ آپ کو پتلا ہے شروع میں ہم نے ایک کترہ کترہ پچیس مورم سے کام کیا اور پھر یہ کترہ کترہ دریاں میں تبدیل اور دریاں سمندر میں تبدیل ہوتا گیا تو اسی طرح اسی دریاں اور سمندر میں ہمارے پاکستان کے وطن عزید کے مومنین بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو شخص میرے دادا حسین کی زیارت کے لئے نکل رہا ہے میں صادق اس کی گوائی سند دیتا ہوں کہ اس کو ہر ایک قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب کوئی شخص کہتا ہے مولا حج اور عمرہ ایک قدم پہ تو اس نے کہا کہ نانا رسول اللہ کے ساتھ جمعے کے دن حج اکبر جیسے اس نے ادا کیا جو قدم میرے دادا حسین کی طرف بڑھ رہا ہو تو یہ ثواب ہے میرے مولا حسین کی زیارت کا تو میں دعا کروں سب سے پہلے اس ویڈیو سے پہلے جو مومنین آئیں کہ اللہ پاک جن مومنین نے ہمارے اوپر ذمہ لگایا ہے یا بھائیوں والوں کے پر یا جس جس ظاہر کے اوپر ذمہ لگایا ہے کہ کربلا جانا ہمیں یاد کرنا اللہ جانتا ہے ہم اپنی طرف سے زیارت کم کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ذمہ لگایا ہے وہ ہمارے ذہن میں زیادہ دوڑتے رہتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ تر دعایں آپ سلامت رہیں جی مولا آپ کو سب کو شب پشاہد رکھیں میری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے ہم ہر وہ چیز دیکھتے ہیں جو وہاں غریب وہاں نہیں دیکھ سکتا جو کربلا نہیں آ سکتا اسی چیز یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے جو نمہندگی آپ کر رہے ہیں وہ ہمارا کوئی بھی یہاں کا ناصلار کرتا ہے کوئی بنداری وہ کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بولا پر انتن پاک آپ کو سلامت رکھیں آپ نے اضافہ کر رہے ہیں میری اس قدمات سے آپ سب مطمئن ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ سلامت رہیں آباد رہیں میری دعا ہے کہ سفر کے بعد اگلا سفر آپ کو شام نصیب ہو بی بی سیدہ آپ کا شام کا الزائر بنائے اور مولا حسین آپ کا میں آپ کو لوگوں کو ایک بات بتانا جا رہا ہوں جو جو ادھر آ رہے ہیں ان سب کو ایک عراق کا مشہور نوہ خان ہے اس کا نام باسم کربلائی باسم کربلائی نے ایک نوہ میں جملہ کہا ہے وہ یہ جملہ کہا ہے کہ ایمہ میں زمانہ یہ جو سمندر ظاہرین کا جا رہا ہے پوری دنیا کربلہ جا رہی ہے چیلوم کے ایام میں آپ کیا کرتے ہیں یہ جو اعلان کر رہا ہے وہ ڈی آئی جی اے اور اس طرح خان ہے برحال وہ کہہ رہے کہ امام زمانہ آپ کہاں ہوتے ہیں تو ان کو کہیں سے جواب ملا اس نے پر شاعری میں لکھا ہے کہ امام زمانہ ہر ظاہر سے جو کربلہ جاتا ہے اسے مس ہو کے کربلہ جاتا ہے وہ بھی پیدل جاتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جو ہمارا امام بھی ہر قدم پہ آپ کے قدم کے ساتھ امام کا قدم ہوتا ہے اس سے بڑی اماری سعادت کیا ہوتا ہے امام کی امار اور حفاظت میں کربلہ جا رہا ہے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہد رکھے آپ کی زیارت قبول کریں لبے کیا ہوتے ہیں لبے کیا ہوتے ہیں لبے کیا ہوتے ہیں اسلام علیکم خوبصورت منظر دکھا رہا ہوں رات کے پہر کرولا کے راستوں پر یہ نننی سے شہزادیں افنان اور اب الفضل زائرین کو جہاں کس طرح کو تشو پر دے رہے ہیں لوگ کتنا پیار کر رہے ہیں ان کو تسویریں کیسے پیار کر رہے ہیں اور ان سے تشو لے رہے ہیں تو ان اس کو ابھی سے میں نے بیوٹی پر لگا دیا افنان کربلا کے زائرین کو تشو پر دے رہے ہیں دونوں کھڑے ہیں ان کو دوٹی پر لگائے ہوئے اللہ پاک آپ سب کو قبول کرے یہاں پر آنا اور لبے کیا ہوتے ہیں کی صدایں لبے کیا ہوتے ہیں لبے کیا ہوتے ہیں خوبصورت منظر کربلا کی سرزمین کا اور یہ شہزادیں زائرین کو تشو پر دے رہے ہیں ان کے لئے ایک جملہ کہیں اپل کزل اپنان زہرہ اپنان زہرہ نکھل وہاں آرام پر جلے بھی آگیا ٹھیکا جلے بھی اوڈے موکر اوڈے موکر اوڈے موکر اوڈے موکر اوڈے موکر اوڈے موکر اوڈا جلد ہے تو اجیل مچ جہاں رات کے پر دو بجرے ہیں اور ابھی تر جا کر رہاں زائرین کی خدمت کر رہاں میری طرح میرا سایہ تو ہے تو یہ خدمت ہی کو کریں گے زائرین کی کربلا کے راستے پر خوش ہو رہے ہیں زائرین ان سے اٹھا رہے ہیں کربلا کے راستے پر چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لئے آپ کے لئے نیاز لے کر رہے تھا وہ چلا رہا ہوں تقسیم کر رہے ہیں لپے کیا آپ تاکہ وہ بڑوں کو تنگ نہ کریں کوئی سفر کیلئے شوڑے شوڑے بچوں کے لئے لہولی پاپ ان بچوں کو دیں گے شکریہ